ہلو آب رین والکم بیک تو میری یووووٹیوب چینل دوستو آج کی ہیووٹیو کافی ایمپورٹن ہونے والی ہیں ان لوگ لئے جو لوگ یوئے میں زیرو بینلس کاؤ اوپن کرنا چاہتے ہیں چونکہ ریسنڈ پائم میں اگر آپ لوگ یوئے میں ایٹی سو بی ای ای نبی ڈی مشرق بینک یا سی بی ری اکیس دوسرے بینک میں اپنا اکاونٹ اوپن کرتے ہیں تو بینکس کی کافی زیادہ ریسٹریکشنز ہیں جس میں اگر آپ کی سیلی 5 سازونڈ سے کم ہے تو آپ اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ اس میں اکاؤنٹ اوپن بھی کر لیتے تو پھر آپ کو منتلی 5 سازونڈ سے زیادہ کا بیننس بھی منٹین کرنا ہوتا ہے درمائید آپ کو چارجی جوپ پے کرنا ہوتے ہیں اس ویڈیو میں میں ٹاپ 3 بینکس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جن میں آپ لوگ اپنا زیور بیننس کاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا بیننس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کی سیلی بیلو ون سازونڈہ تو بھی آپ لوگ ان میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں آپ کو برانچ ویزر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے موبائل ایپ سے بھی ان اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل پر نہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹری ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو جیسا ہی گئیز آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی ریٹ میں یو ایک اندر بینکس کی کافی زیادہ رسٹریکشنز ہیں موسٹلی لوگوں کی سیلی جو ہے فائل سازونڈ سے کام ہوتی ہے کافی زیادہ لوگ کہ میں کومرس بھی ریٹ کرتا ہوں اکثر لوگ مجھے پوچھتے بھی ہیں کہ اگر ہماری سیل یہ وان تھاؤزونڈ ہے یا ٹو تھاؤزونڈ ہے تو ہم کس بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں وہ لوگ ان بینکس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں کافی سکیول بینک اکاؤنٹ سے یہ تو سب سے پہلا جو بینک کی عامر میں نے چوز کیا ہے وہ الحلال دیجنل بینک اکاؤنٹ ہے یہ بسیکلی بینک جو ہے وہ ای ڈی سی بھی انڈری کام کرتا ہے تو الحلال دیجنل بینک اس کو اس لیے بولتے تھے کیونکہ اس میں آپ کو ایک ورچول کارڈ ملتا تھا جس کارڈ کو آپ فیزیکل ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے جس آپ اس کو موبائل میں سیو کر سکتے تھے جس میں آپ کو آئی بیو نمبر اکاؤنٹ نمبر مل جاتا تھا لیکن ریسنٹ ٹائم میں الحلال نے ایک فیزیکل کارڈ بھی لانچ کیا اب اگر آپ لوگ اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایک فیزیکل ڈیبٹ کارڈ مل جاتا ہے جس کے ذریعہ آپ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں جس کے ذریعہ آپ لوگ کیش فیز ڈراب بھی کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بینک کافی اچھا ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی سیلنی ریکارمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی منیمم بیننس منٹین کرنے کے آپ کو ضرورت پڑے گی اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس بینک پہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر یو ای پاس بنا ہوئے تو آپ لوگ ایزیلی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اثروائز آپ کے پاس ایمرس آئیڈی کے پاسبورڈ اور ایک سکنیشچر آپ کو یہاں پر ریکوائیڈ ہوگا تو آپ لوگ ایزیلی اس اکاؤنٹ کو آنے اوپن کر سکتے ہیں آپ کو جسٹ ایک موبائل ایب اپنے موبائل میں ڈاؤنوڈ کرنا ہوگی الحلال بینک تو آپ لوگ ایزیلی اس میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں میری ویڈیو آویلی بل ہے جس میں میں نے کمپلیٹ سٹیپ بے سٹیپ اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہوئے ہیں الحلال بینک میں آپ اپنا سیونگ کاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں آپ وہ میری ویڈیو دیکھن اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو سیکنڈ بینک یہاں پر میں نے چوز کی ہے وہ وائے اے پی ڈیجیل اکاؤنٹ ہے وائے اے پی بیسیکلی ریک بینک کے انڈر یہ کام کرتا ہے اس میں بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک ورچور کارڈ ملتا تھا جس کا کوئی فیزیکل کارڈ نہیں تھا لیکن اب ریسنٹ ریڈ میں انہوں نے ایک فیزیکل کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے اگر آپ لوگ اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ویڈن ٹو ڈیز کے اندر ایک کارڈ مل جاتا ہے ڈیبٹ کارڈ جس کو آپ کیش ویڈرا شاپنگ بیرا کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں ایک امپورٹن باز بتا دوں کہ ان بینکس میں آپ کو چیک بوکی فیصلی نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ قویسٹن ہوگا کہ اگر چیک بوک نہیں ملے گی تو کیش ڈیپازر یا ویڈرا کیسے کریں گے تو اس کے لیے کیش جو ویڈرا ہے وہ تو آپ لوگ حلال بینک کی ایڈی سی بی بینک میں یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے ایٹی مشین میں بھی آپ لوگ کیش ویڈرا کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن کیش ڈیپازر کے لیے آپ کو ایڈی سی بی بینک میں جانا ہوگا یہ میں الحلال بینکی بات کر رہا ہوں جبکہ وائی ایپی بینک میں اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو کیش ڈیپازر کے لیے آپ کو ریک بینک میں جانا ہوگا اور اسی طرح آپ کو کیش ویڈراغ کے لیے ریک بینک کی ایٹی مشین یا کسی دوسرے بینک کی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو پھر چارجز جو آپ باقی بینک کی طرح اس میں پے کرنا ہوتے ہیں اگر ریک بینک میں ڈیبٹ کارٹ کیش ویڈراغ کے لیے یوز کرتے ہیں تو کسی کس میں آپ کو چارجز پے نہیں کرنا پڑیں گے اس بینک میں بھی اگر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایمریس آئی ڈی پاسپورٹ اور ایک سکنیویچر چاہیے ہوگا آپ لوگ ایزیلی موبائل ایپ سے اس میں اکسائس کر سکتے ہیں اس پر بھی میری ایک ویڈیو اویلیبیل ہے آپ میری چینل پر ویزر کر سکتے ہیں جس پر میں نے وائی ایپی میں آن اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھایا ہویا وہاں پر میری ویڈیو دیکھیں اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی آپ کو منسلی بیلنس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی سیلنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان اکاؤنٹس میں آپ کو ایک آئی بیان نبر مل جاتا ہے ایک بینک اکاؤنٹ نبر مل جاتا ہے اور ایپ کے ذریعے آپ لوگ اپنے پیسے کو کسی دوسرے کانٹری میں ٹرانسور بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسور بھی کر سکتے ہیں تمام بینک کی فیسلٹی اس میں مل جاتی ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو چیک بوک کی فیسلٹی نہیں ملتی ہے اثر بائز ان میں سے کچھ اکاؤنٹس میں خود بھی یوز کر رہا ہوں کافی اچھا ہے میرا ایک سپیریس رہا ہے تو اس لیے سے آپ لوگ یہ بینک چیوز کر سکتے ہیں تو تھارڈ نبر پر جو میں نے یہاں پر بینک اکاؤنٹ چیوز کیا یہ ڈیجرل بینک ہے الماریا کمیونٹی بینک اکاؤنٹ اس کا میں خود بھی اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں اس میں بھی پہلے آپ کو ایک ورچور کارڈ ملتا تھا لیکن ریسنٹ ٹائم میں انہوں نے فیزیکل کارڈ بھی لانچ کر دیا جس میں آپ کو ایک فیزیکل کارڈ مل جاتا ہے ویدن تھری یا فور ڈیز کے اندر آپ کے اڈریس پر یہ لوگ آپ کو کارڈ ڈلیور کر دیتے ہیں جس کو آپ لوگ ایکٹیو کر کے اس کارڈ کو شاپنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیشفید ڈراغری یوز کر سکتے ہیں الماریہ بینک اکاؤنٹ کی الگ الگ سیٹیز میں اس کی برانچز آویلیبل ہیں آپ لوگ وہاں پر جا کر اس میں کیشفید ڈپازر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ الماریہ بینک اکاؤنٹ کو اگر آپ لوگ اوپن کرتے ہیں اکاؤنٹ تو اس میں بھی آپ کو ایمریس آئیڈی ایک سگریچر اور تیٹ آف برس جو کہ ریکوارڈ ہوتا ہے ایک سرٹیفکیٹ آپ بنوال ہیں کسی بھی ٹائپنگ والے سینٹر میں جا کر بنوال ہیں وہ آپ یہاں پر سکین کریں گے تو آپ لوگ ایزیلی اس اکاؤنٹ کو اکسس کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ میں بھی آپ کو کسی قسم کی سیلی ریکوارمنٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی منتری بیلنس آپ کو منتین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی سیلی کم ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ بینک اکاؤنٹ کافی بینیفٹ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بینک اکاؤنٹ چاہیے یا کوئی آئی بیو نمبر چاہیے یا اگر آپ لوگوں کو ایک ڈیبٹ کار چاہیے تو یہ بینک اکاؤنٹ ان لوگوں کے لئے بیسٹ ہے جن لوگنگ سیلی فائید ثابت سے زیادہ تو میں ان کو یہ ریکمانٹ کروں گا کہ وہ کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے اگر یہ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں خود بھی کیونکہ یوز کر رہا ہوں ایمین کے میرے دوسرے بینکس میں بھی اکاؤنٹ ہیں لیکن میں پھر بھی الحلال میں میرا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ علماریہ بینک اکاؤنٹ کا بھی میں اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں کافی اچھاک سپیریز ہے ہر منس آپ کے جی میل پر آپ کو ایس سٹیٹمنٹ مل جاتی ہے ان بینکس کی سٹیٹمنٹ کے والے سے اگر میں بات کروں تو سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے ایڈی سی بی این بیڈی یا دوسرے دیگر جو بینکس سے وہ کافی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو ان بینکس کی سٹیٹمنٹ بھی کافی سکیور ہے کافی اچھی سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ لوگ کسی دوسرے کانٹری میں جانا چاہتے ہیں یا سٹیٹمنٹ بنوانا چاہتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو کافی اتھنٹے کی سٹیٹمنٹ ہے ان بینکس کی بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے سے آپ لوگ دیکھنے ہیں اگر آپ لوگوں کو ان میں اپنا اکاونٹ اوپن کرنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں دوسری بھی ڈیجیل بینک اکاونٹ آپ کو مل جاتے ہیں یعنی اندر آپ ان میں بھی اپنا اکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یوڈیو اچھی لوگوں کی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینکس پور واش